رب کا فرمان یہ پیارا قرآن ہمارا قرآن ہمارا قرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ پرگرام ہے ہمارا قرآن اور آج بات کریں گے کہ قرآن اور سود اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو حرام فرمایا حالانکہ لگوں کا نظریہ یہ تھا کہ جس طرح خرید و فروخت حلال ہے جس طرح بزنس کیا جا سکتا ہے تو یہ سود اور انٹرس بھی بزنس کی طرح ہی ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ انمل بھئی اور مثل الربا جو خرید و فروخت ہے یہ بھی تو سود کی طرح ہے جس طرح سے تجارت میں فائدہ ہوتا ہے اسی طرح سے سود میں بھی فائدہ ہوتا ہے جس طرح سے تجارت میں انویسمنٹ کی جاتی ہے پروفٹ گین کیا جاتا ہے اسی طریقے سے انٹرس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیسے کسی کو دیتے ہیں کسی کے پاس جمع کرواتے ہیں اور پرافٹ ملتا ہے تو لوگوں نے سمجھا کہ سود جو ہے وہ حلال ہے حالانکہ سود حرام ہے اگرچہ ابتدائی اسلام میں اس کی اجازت تھی لیکن ان آیات کے نزول کے بعد سود کی حرمت کو بیان کیا گیا اور سود ایک ایسا حرام ہے کہ جو انسان کی معیشت کو اگر کوئی سود اپناتا ہے اور سود کو استعمال کرتا ہے اور سودی کاروبار کرتا ہے اور سودی لیندین کرتا ہے تو وہ آخرت خراب کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی دنیا کو بھی برباد اور خراب کر دیتا ہے بلکہ سود کا لیندین کرنے والا گویا کہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کرتا ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں آئیے قرآن پاک کی آیات سنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ میں رب عز و جل اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں ارشاد ہوتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللذین یاکلون الربا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم اللذی یتخبتو الشیطان من المس وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے قیامت کے دن فیس نہیں کر سکیں گے مگر ان کا قیامت کے دن کھڑے ہونے کا انداز یہ ہوگا ایسے شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے آسیب نے چھو کر پاگل کر دیا ہو پاگل بنا دیا ہو یعنی جس پر آسیب ہو جنات ہو وہ شخص کیسا بدحواس ہوتا ہے ایسا حال ہوگا اس شخص کا کہ جو سودی لیندین کرتا ہے یا سود کھاتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَ الْبَيْرَ مِثْلُ الْرِبَى یہ اس وجہ سے ہے یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ خرید و فروغت سود کی مثل ہے خرید و فروغت کی طرح خرید و فروغت سود کی طرح ہے جس طرح وہاں پروفٹ ہوتا ہے یہاں پروفٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ وعید ہے جس طرح سے مفسرین نے بھی اس کی وضاحت کی کہ یہ لوگ سود کھاتے بھی تھے اور سود کو حلال سمجھتے تھے سود کو جائز سمجھتے تھے جب ہی تو انہوں نے کہا کہ جو بیع ہے یعنی خرید و فروغت ہے وہ سود کی ماند ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیع کو خرید و فروغت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام فرمایا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا جب رب کریم زوجل کی طرف سے نصیحت آئی اور نصیحت کی بات سننے کے بعد وہ باز آ گیا تو جو پچھلا لے چکا وہ اس کے لئے گویا کے جائز ہو گیا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے یعنی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک جتنے لوگوں نے سود لے لیا اور وہ مال ان کے پاس آ چکا تو اس کے بارے میں رشاد ہوا کہ فَلَهُ مَا سَلَفْ جو گزرا وہ اس کے لئے ہے لیکن اب باز آ جائے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے لیکن وَمَنْ عَادَ جُدْ دُبَارَ کون لوگ ہیں جو ہمیشہ رہیں گے جو سود کو حلال سمجھے صحیح ہے کہ ایک حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اگر سود کو حرام سمجھتا ہے پھر بھی سود کھاتا ہے پھر بھی سود کا لیندین کرتا ہے تو وہ ایک طویل مدت تک جہنم میں رہے گا جس کو بیان فرمایا گیا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو اس کو حلال سمجھنے والا تو کافر اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے اور اس کو حلال نہیں سمجھتا حرام سمجھتا ہے پھر بھی لیندین کرتا ہے تو وہ ایک طویل مدت تک جہنم میں رہے گا الامان والحافیظ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمایا یہ ایک ایسی بری لانت ہے پہلے تو سمجھنے کے سود ہے کیا آپ نے اپنا مال کسی کو پیسہ دیا یا کرز دیا اور پیسہ دینے کے بعد کرزہ دینے کے بعد اس پر نفع لینا اس نفع کا کوئی عوض نہیں ہے وہ ایک ایسا مالی معافضہ جس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے کوئی سروس نہیں ہے کوئی خدمت نہیں ہے یا کوئی یہ سمجھیں کہ کوئی بھی چیز نہیں ہے کوئی مالی چیز نہیں ہے اس کے مقابلے میں لیا جا رہا ہے یہ سود ہے مثال کے طور پر آپ نے کسی کو ایک لاکھ درم دیئے اور واپس آپ تقاضہ کر رہے ہیں کہ مجھے ایک لاکھ پانچ ہزار دینا پانچ ہزارے جس کے مقابلے میں کوئی شئے نہیں ہے یہ سود ہے آپ نے کسی کو لاکھ درم دیئے اور یہ تقاضہ کیا کہ لاکھ درم مجھے واپس دے دینا لیکن تمہارا جو فلا جگہ پر گھر ہے نا وہ میں ایک مہینے کے لئے استعمال کروں گا تو یہ جو گھر استعمال کرنا ہے اس کے مقابلے میں آپ نے کوئی عجرت نہیں دی تو یہ ایک آپ نے ایک نفع استعمال کیا پیسے دینے کی بنیاد پر یہ بھی سود ہے ہر وہ کرز جو اپنے ساتھ نفع لے کر آئے وہ ربع ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے تو سود کی مختلف قسمیں ہیں مختلف یوں سمجھئے کہ اس کی ایک تقسیم ہے پیسے کے مقابلے میں پیسہ اس کے علاوہ محدثین نے دیگر چھے چیزوں کو بیان فرمایا کہ سونے کے مقابلے میں سونا چاندی کے مقابلے میں چاندی اور اسی طریقے سے گندم کے مقابلے میں گندم اگر اضافے کے ساتھ ہے ایک طرف زیادتی ہے تو یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے تو اسی کچھ شرائط ہیں کہ اگر ہم جنس یعنی ایک ہی جیسی چیز کا اگر لین دین کر رہے ہیں تو اس میں کچھ شرائط ہیں ان کا خیال لکھنا ضروری ہے کہیں یہ نہ ہو کہ زیادتی کی صورت میں وہ سود میں چلا جائے اور حرام ہو جائے آسان لفظوں میں یہ سمجھئے کہ سود اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرمایا اور جس کے حکامات بڑے واضح ہیں اور انسان کا دل بھی کہتا ہے کہ نہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے اور علماء بھی موجود ہیں بتانے کے لئے کہ یہ صورت ناجائز ہے حرام ہے اس طرف آپ نہیں جا سکتے اور سود کو اگر سود جب آدمی کسی کے پیسہ دیتا ہے یا لیتا ہے اور ابتدان تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ نے یہ سمجھئے کہ کہیں سے لاکھ درم لیے اور آپ کہیں کہ سال کا صرف تین پرٹنٹ تو دینا ہے یعنی ایک سال بعد تین ہزار یا ایک سال بعد پانچ ہزار دینا ہے پانچ پرٹنٹ تو صرف دینا ہے تو یوں بظاہر بڑا تھوڑا لگتا ہے اور میں اس ایک لاکھ درم کو جو ہے وہ کہیں بھی انویسمنٹ کر کے بہت کچھ کما سکتا ہوں اور مجھے جو دینا ہے وہ صرف پانچ ہزار ہے تو پانچ ہزار تو میں بہت سانی دے سکتا ہوں اتنا تو میں ایک مہینے میں ہی کما سکتا ہوں تو بظاہر سود یہ ایک آسان سودہ لگتا ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ اس سے مجھے زیادہ فائدہ ہو جائے گا اور میں جو پیسہ لوں گا اس پیسے سے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں اس کا دوسرا رخ دیکھئے کہ اگر آپ نے لاکھ درم لیا اور کاروبار کیا اور اس کاروبار کرنے میں نقصان ہوا ضروری تو نہیں ہے نا کہ نفع ہو نقصان بھی ہوتا ہے تو نقصان کی صورت میں بھی آپ کو جو پرنسپل ہے جو کیپٹل ہے وہ تو واپس کرنا ہی کرنا ہے چاہے آپ انویسٹر کے پوائنٹ آف یو سے دیکھئے یعنی آپ کسی کو پیسہ دے رہے ہیں اور نفع کا تقاضہ کر رہے ہیں تو بھی ناجائز یا آپ کہیں سے پیسہ لے رہے ہیں اور نفع دینے کے لئے تیار آپ کہیں بھی میں تو تیار ہوں نفع دینے کے لئے پھر مجھے کیوں روکا جا رہا ہے پھر روکا اس کے لئے جا رہا ہے کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ تمہارا نقصان نہ ہو شریعت یہ نہیں چاہتی کہ تم پر ظلم ہو شریعت متحرہ تم مسلمان ہو تمہیں ظلم سے بچانے کے لئے کہتی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے یہ درست نہیں ہے اور سود کی بہت ساری خرابیوں میں عادی ملوث ہو جاتا ہے جب جس معاشرے میں سود کا رواج ہو تو وہاں کوئی کسی کو کرزہ حسنہ کیوں دے گا کرزہ حسنہ کیا ہوتا کہ آج آپ لاکھ درم لے لیجئے اور کوئی بات نہیں چھے مہینے کے بعد یا سال بعد یا دو سال بعد دے دینا جب اسے پتا ہو کہ معاشرے میں لاکھ درم دینے سے ایک سال میں ایک لاکھ دس ہزار ملتے ہیں تو کوئی کسی کو کرزہ حسنہ کیوں دے گا تو معاشرے سے یہ خوبصورت ایک بھائی چارہ یہ ختم ہو جائے گا معاشرتی نقصان ہوگا لوگ اپنا پیسہ کاروبار میں انویسمنٹ نہیں کریں گے کیوں؟ کیونکہ کاروبار میں انویسمنٹ کرنے میں پروفٹ اور لاس دونوں کا یوں سمجھے کہ چانس رہتا ہے نفع بھی ہو نقصان بھی ہو لیکن اگر بینکوں میں رخوا دیتے ہیں تو بینک سے تو کنفرم ہے کہ پیسہ ملنا ہی ملنا ہے تو لوگ اپنا پیسہ کاروبار سے کھیچ کر سودی بینکوں میں لگا دیں گے یا ان لوگوں کو دے دیں گے کہ جو لوگ سود دیتے ہیں اس سے نقصان کیا ہوگا کہ جب ہماری مارکٹوں سے جب بزنس سے پیسہ نکل جائے گا اور انٹرس میں انوالف ہو جائے گا تو بے روزگاری کا بھی سامنا ہوگا فیکٹرییاں بند ہوں گی اور بہت سارے نقصانات بہت ساری برائیاں معاشرے میں دیکھنے میں نظر آئیں گی تو اللہ تبارک و تعالی نے جو حکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں اس میں ہماری انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کا بھلا اس کے اندر پوشیدہ ہے اس لئے یہ سود ایک بہت بڑی لانت ہے اس سے بچنا ہی بچنا ہے ارشاد باری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقوں کو بڑھاتا ہے اگر سود کا لیندین کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ مجھے آج پروفٹ مل رہا ہے تو یہ پروفٹ رہنے والا نہیں ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے بلکہ یہ آپ کا راس المال آپ کا کیپٹل آپ کی انویسمنٹ آپ کا سب کچھ لے کے جائے گا کیونکہ میرے رب نے فرمایا اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے ویور بس صدقات اور صدقوں کو اللہ بڑھاتا ہے صدقہ دینے سے بظاہر مال خرچ ہوتا ہے مال ہاتھ سے جاتا ہے مگر اسی پروردگار کا وعدہ ہے کہ اسی رب کا وعدہ ہے کہ تم ایک خرچ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کے مقابلے میں سات بالیاں اور ہر بالی میں سو دانے تمہیں سات سو گناہ اتا فرمائے گا واللہ یضاعف لمئی شاہ اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لئے چاہے تو صدقہ دینے سے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دس فیصد کا تو ایسا وعدہ ہے کہ بندے کو دس پلٹ کر ملتا ہی ملتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ ستر گناہ پلٹ کر اتا فرماتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ سات سو گناہ تک پلٹ کر اتا فرماتا ہے اور اس جہاں میں بھی اتا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی پروردگار عز و جل اتا فرمائے گا اللہ تعالیٰ کسی ناشکر بڑے گناہگار کو پسند نہیں کرتا پھر شاہد اتا آیت نمبر 278 میں پہلے لوگ اپنی انویسمنٹ کرتے تھے اور نفع لیتے تھے اس وقت تک سود کی ممانعت اور سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو ٹھیک ہے پیسہ انویسٹ ہوا ہے اور نفع آ رہا ہے سود آ رہا ہے لیکن اب جب آیت نازل ہو گئی اور سود کو حرام کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سود میں باقی بچا اس کو چھوڑ دو اگرچہ تمہارا کانٹریکٹ پہلے سائن ہوا ہوا ہو کہ دس فیصد لوں گا یا بارہ فیصد لوں گا یا پندرہ فیصد لوں گا لیکن اب چونکہ سود کی حرمت نازل ہو چکی ہے تو اب جتنا باقی ہیں وہ چھوڑ دو ایمان والے ہو تو چھوڑ دو اور اگر نہیں چھوڑ ہوگے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی سود کو نہیں چھوڑ ہوگے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو یعنی اس نے حرب ہے اور کس کی مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی جنگ لڑ سکے کس کی مجال ہے اللہ کے رسول سے کوئی جنگ لڑ سکے کسی کی مجال نہیں ہے یہ صرف اس کی مضمت کی شدت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سود لینا گویا کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ اعلان جنگ اللہ اکبر سود لینا یا دینا گویا کہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ سود لینا اتنا خطرناک اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مجال نہیں ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ اور اگر تم توبہ کر لو تو جو تمہارا اپنا اصلی مال ہے راس المال ہے جو کیپٹل ہے وہ واپس لینے کی اجازت ہے برحال پہلے جتنے بھی کانٹریک ہوئے تھے وہ سب کے سب ختم اور کوئی سودی لیندن نہیں ہوگا اب سے جب سے یہ آیت نازل ہوئی اور جو تمہارا راس المال ہے جو کیپٹل ہے وہ لینے کی اجازت ہے آج کی اگر میں بات کروں کہ آج اگر کسی شخص نے اپنا پیسہ کہیں پر رکھوایا ہے بینکوں میں رکھوایا ہے یا کسی کو دیا ہے اور وہ انٹرسٹ لیتا ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہے کیا جتنا لیا وہ سارا حلال تھا اور اب سے حرام ہے کیونکہ آج بیان سنا ہے یا آج آیتیں سنیے نہیں بلکہ فوری طور پر آج تو اس سلسلے کو ختم کرنا ہی ہے کہ اب مزید سود نہیں لینا اور جتنا پہلے لے چکے ہیں جو مال حرام ہے وہ اس کو واپس دینا بھی ضروری ہے اور اگر واپس دینے کی صورت نہ ہو تو یہ مال حرام ہے آپ کے لئے کسی بھی صورت میں جائز ہے ہی نہیں تو اسے بغیر ثواب کی نیت سے کسی کو بھی دے دیں کسی بھی شرع فقیر کو دے دیں مگر اس میں ثواب کی نیت نہ ہو اس میں صدقے کی نیت نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ حرام مال کا قبول نہیں فرماتا اور صدقہ تو اللہ کے لئے ہوتا ہے آپ مسجد میں دیں گے تو اللہ کے لئے ہے اسی طریقے سے آپ کسی کی مدد کریں گے تو اللہ کے لئے ہے تو جو للہ والے کام ہے جو اللہ کے لئے جو کام ہے وہ اس پیسوں سے نہیں کیے جا سکتے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صود خور کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے اور نہ ہی حج قبول فرماتا ہے نہ جہاد قبول ہوتا ہے اور نہ رشتداروں سے حسن سلوک اس کا قبول ہوتا ہے اگر ہم اپنے اماموں کے ساتھ یا اپنے چاچا کے ساتھ یا اپنی فپی کے ساتھ یا اپنے خاندان والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں یا اپنے کزنس میں سے کسی کو گھر دلا دیتے ہیں کسی کو دکان دلا دیتے ہیں اس کا تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے مگر اصل وجہ کیا ہوتی ہے رضای الہی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا اللہ کی خوشنودی چاہنا تو ان تمام کاموں میں جو اصل وجہ ہے وہ رضای الہی ہے اور اس پیسے سے رضای الہی حاصل نہیں ہو سکتی لہٰذا یہ پیسہ صدقے کے کاموں میں بھی خرچ نہیں ہو سکتا جو مال حرام یہ پیسہ اپنے رشداروں سے حسن سلوک والے نیکی کے کام میں بھی خرچ نہیں ہو سکتا یہ پیسہ مسجد و مدرسوں میں بھی خرچ نہیں ہو سکتا اس پیسے کا صدقہ اور قربانی بھی نہیں ہو سکتی یہ اتنا منحوس پیسہ ہے اس سے جان چھڑانی ہے جس طرح آدمی کچھرے سے جان چھڑاتا ہے اس طرح اس سے جان چھڑانی ہے تو یہ بندہ نہ سوچے کہ چلے میں آج سے تو روک دیتا ہوں لیکن پچھلا جو ہو گیا ہو گیا آج سے روکنا ہی روکنا ہے اور پچھلے کا بھی حساب کتاب کر کر اس کو اپنے پاس سے نکالنا ہے ورنہ یہ اتنی نحوست رکھتا ہے یہ پیسہ کہ یہ آدمی کا اصل بھی لے جاتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اصل محفوظ ہو اور اصل بڑھتا رہے اس میں اضافہ ہوتا رہے تو اس کی برابر زکاة اور صدقات کرتے رہیں تو اس میں برکت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت اتا فرمائے گا آگے ارشاد باری ہے یعنی ایسی صورت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے مقروض اگر تنگ دست ہے یعنی سامنے والا تنگ دست ہے جس کو تم نے کرزہ دیا ہے وہ غریب آدمی ہے اس نے ابھی تم سے پیسہ لیا ہے اپنا کاروبار شروع کیا ہے ابھی دکان نمال نالا ہے ابھی بزنس شروع کیا ہے ابھی کمانے میں اس کو بیچنے میں کرنے میں ٹائم لگے گا تو اس کو آسانی تک محلت دو چھے مہینے بعد اگر نہیں بھی دیتا تھا تمہارا کیا جاتا ہے ایک سال تک کے لئے محلت دے دو دو سال تک کے لئے محلت دے دو ہر دن تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا جب تک تمہارا پیسہ اس کے پاس رہے گا تم روز صدقہ نہیں کر رہے تمہارا پیسہ اس کے پاس ہے لیکن ہر دن تمہیں برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا اور آخر اکار تمہارا پیسہ بھی تمہیں واپس ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا اور اگر سامنے والا انتہائی غریب ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کو صدقہ ہی کر دوں تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور انسان صدقہ تو کرتا ہی ہے اور یہاں صدقہ کرنا اللہ فرماتا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرُ اللَّكُوا صدقہ کر دو تمہارے لئے بہتر ہے اس بات کو جانو سمجھو اس کا یقین رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے غیب سے تمہارے لئے دروازے کھولے گا رزق ہے تمہیں عطا فرمائے گا اور صدقہ کا تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے صدقہ کاجر ملتا ہی ملتا ہے اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی اور ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر دو سو اکیاسی میں وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْهِ إِلَى اللَّهِ اور اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس دن سے ڈرو آج جو بھی لیندین کر رہے ہونا تصور میں رکھو کہ تمہیں ایک دن اللہ کی طرف جانا ہے ثُمَّتُ وَفَّقُلُّ نَفْسِ مِمَا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور پھر ہر جان کو اس کی کمائی پوری دی جائے گی جو اس نے کمائی ہے جو کام کی ہے اس کی جزا پوری دی جائے گی اور ظلم نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن سرخرو ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے آسانی آسانی اور آسانی کر دے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے اس زمن میں ایک حدیث پاک سنی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کی تکلیف سے نجات دے وہ کسی مفلس کو محلت دے یا اس کا کرزہ معاف کر دے ان دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا آپ نے کسی کو کرزہ دیا مفلس ہے غریب آدمی ہے فقیر ہے اب اس کے حالات نہیں ہیں کہ وہ کرزہ واپس کرے اور آپ کو بھی ضرورت ہے پیسو کی تو اگرچہ آپ صدقہ نہیں بھی کرتے مگر اس کو محلت دے دیں اگر وہ ایک مہینے کی محلت مانگتا ہے دے دیجئے چھ مہینے کی مانگتا ہے دے دیں سال بھر کی مانگتا ہے محلت دے دیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیف سے آپ کو بچائے گا اور اگر اس کو صدقہ کر دیں اس کو ہمیشہ کے لئے یہ رقم دے دیں اس کا کرزہ معاف کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو عرش کے سائے میں جگہ آتا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عرش کے سائے میں جگہ آتا فرمائے گا چند ہی لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے اور وہ دن خیامت کا وہ دن کے جب سورج حوامیل پر ہے زمین تامبے کی ہے نفسہ نفسی کا حال ہے اور چند خوش نصیب وہ ہیں کہ جس دن کوئی سائے نہیں ہے اس دن صرف رب کریم عز و جل کے عرش کا سائے ہے اس دن اس سائے میں جو لوگ جمع ہوں گے چند لوگ ان میں ایک یہ بھی ہوگا جس نے کسی کرزدار کو دیا اور دینے کے بعد معاف کر دیا وہ کہے گا وہ سوچے گا کہ کاش میں نے جتنے بھی کرزے دیئے تھے دنیا میں میں نے سب کوئی معاف کر دیا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کی کیسی رضا ملی ہوتی سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا ملی عرش کا سائے ملا جنت میں داخلہ ملا اور اس سے بڑھ کر آدمی کو کیا چاہیے تو اگر اس طرح کا موقع آدمی کو زندگی میں ملتا ہے کہ اس نے کسی کے پاس پیسہ رکھوایا اور کسی کو دیا اور وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کو معاف کر دیں اللہ تبارک و تعالی بڑی برکت اتا فرمایا گا سلسلے کے آخر میں ایک بات ارس کرتا چلوں کہ اگر کوئی شخص مقروض ہو اور کوئی ایسی دعا کہ جو وہ پڑھے اور اس کا کرزہ اتر جائے ایک صورت تو یہ نا کہ ہم کسی کو پیسہ دیتے ہیں اور ہم پیسہ ہمیں واپس مل جائے پیسہ ہمیں واپس مل جائے یہ آسان ہے کہ یا تو واپس مل جائے گا یا نہیں ملے گا اگر نہیں ملے گا تو آپ صبر کریں گے اور انشاءاللہ جنت میں درجات بلند ہوں گے معاف کر دیں گے صدقہ کریں گے تو بھی حجر ملے گا سواب ملے گا جتنے دن تک وہ سامنے والا شخص نہیں دے گا آپ حق پر ہیں آپ کو ہر ہر دن صدقیہ کا سواب ملے گا تو مومن تو ہر حال میں فائدہ نہ ہے لیکن ایسی صورت میں کہ جب بندہ خود مکروض ہو جائے پیسہ لیا اور اب دینے کی پوزیشن نہیں ہے اور چاہتا ہے کہ میں ادا کر دوں اب فس چکا ہے تو ایسی صورت میں اس دعا کا وٹ کریں امیر اللہ سنت نے شجرے میں بھی یہ دعا لکھی ہے یہ صبح گیارہ بار اور شام گیارہ بار پڑیں انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے کرزہ اتر جائے گا اور چلتے پھرتے ایک اور دعا پڑیں انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے وہ یہ دیکھے گا کہ کس طرح اس کا کرزہ اترے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال حلال نہ برکت اتا فرمائے گا تو پروردگار عزوجل آسانی کی راہیں اس کے لیے آسان کر دے گا مسخر فرما دے گا پروردگار عمل کی سعادت نصیب فرمائے اور نور قرآن سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے الہ الحلال امین ایسا کرم کریں کہ ہم حلال کمائیں حلال کھائیں حلال کھلائیں اور حلال ہی اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کے لکموں سے ہمیشہ بچا کر رکھیں پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین بجاہِ نبی الامین صلی اللہ تعالی رب کا فرمان یہ پیارا قرآن ہمارا قرآن ہمارا قرآن